وقف ترمیمی بل کے خلاف کشنباغ نو نمبر مسجد اشرف کریم کے ڈوبرو مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے زیر احتمام زبردست احتجاج کیا گیا مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیردین خادری صدر مسلم فیڈریشن اور محمد عبدالکریم فہی متولی مسجد نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا تاکہ مسلم دشمنی پر مبنی بل واپس لے لے اور فوری طور پر تمام کے ساتھ انصاف کرے اور تمام آپوزیشن جماعت سے اس بل کی مخالفت کرنے کی بھی اپیل کی گئی پیش اس خصوص میں چند مناظر اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو ناظرین اکرام آج مسجد اشرف کریم کے پاس مسلم یونائٹڈ فیڈریشن آل انڈیا صوفی علماء کونسل مسلم لیڈر کانفرنس اس کے جانب سے ایک فور امن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا وہ احتجاجی مظاہرہ وقف امیمنٹ بل کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرد و خواتین یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہم اس مظاہرے سے ہم مرکزی سرکار کو یہ وارننگ دیتے ہیں کہ تم اپنے یہ ناپاک حرکتوں سے باز آ جاؤ اور مسلمانوں سے جو غداری کر رہے ہو مسلمانوں پر جو ظلم دھا رہے ہو اور مسلمانوں کے جو حق تلفی کر رہے ہو یہ بھارت کے عوام اس کو معاف نہیں کرے گی ارے اب تو شرم پکڑو اب تو تم بے ساکھیوں پر آگئے تمہاری اپنے پیروں پر ٹھیننے کی طاقت بھی نہیں ہے ادھر جو ہونا بابو کی جو ہونا ایک بے ساکھی ہے ادھر نیچتش کمار کی بے ساکھی ہے کبھی بھی یہ بے ساکھی گر سکتی اور کبھی بھی تم آنزے پر سکتے ہیں تو میں موڈی سرکار سے اور بی جے پی سرکار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ اوچھی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور وف آمن ملکو واپس لے لو اور اس کو جو نہ کل ادم خرار دو یہ ہمارا مطالبہ ہے اور میں تمام بھارت کے مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ گلی گلی کونچا کونچا ہم کو اس کے خلاف پور احتجاج ہم کو پور امن مظاہرہ کرنا ہے احتجاج کرنا ہے تاکہ جو نہ یہ موڈی سرکار کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے ہماری اگزہتی کا اندازہ ہو جائے آج ہم یہاں سے مسجد اشرف کریم سے مسلم یونیٹیڈ فیڈیشن کے اس بینر سے ہم تمام مسلمانوں کو بھارت کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں موسیقی